ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار اور لوگوں نے اس بارے میں کیا کہا لوگوں نے کہا کہ امن شانتی اور بھائی چارے سے ہی دیس آگے بڑھے گا آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اپنا نام بتائیے پہلے تو محمد اکرم وہاں سے آئے آپ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہو محمد شانتی کا پیغام محبت کا پیغام دینا چاہتے ہو محمد کا پیغام اور جس کا جو حق ہے ملک پہ ملنا چاہیے چاہے ہندو چاہے مسلمان آپ کا کیا نام ہے محمد مہنش خان مہنش خان کہاں سے آئے آپ محمد خوش ہے جب بلد سے بلد سے کیا کہنا چاہتے ہو اپنی بات رکھئے کہنا یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں یہ نفرتیں سیلائی جا رہی ہیں جو فکش پات کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایک سمان دیکھنا چاہیے ہندو ہو یا مسلم سب کو سب کا حق ملنا چاہیے اپنا پہلے تو اپنا نام باتائی ہے سر پتھان محمد حتیق مولانا محمد حتیق کہاں سے تشریف لائے ہیں ہم بجرات ملوکہ تو یہاں جمعیت علماء ہند کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج جو جمعیت علماء ہند کا پروگرام دہلی قرام لیلہ میدان میں ہو رہا ہے بارہ خروری جو ادھر تیویس کہنا ہے یہ پیغام ہے دیکھیں آپ سکتے ہیں اس وقت نے ایک بڑے مہاراج جمعیت علماء ہند کی دعوت پر اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنا ہے سب سے بڑا پیغام لیل ہے کہ یہ دیج جو ہے ہمارا ملک یہ ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب کے اتفاق کے ساتھ میں چلا ہے اور آئندہ بھی چلے گا جب تک اس میں ہمارا آپس میں بھائیچارہ قائم رہے گا اور جب تک اس ملک کے اندر ہر ایک ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کے ضرورت کے موقع پر کام آتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے جھوڑ کر چلتے رہیں گے تو اس ملک میں امن بھی قائم رہے گا اس ملک میں شانتی بھی قائم رہے گی اور ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنی قوم اپنی فیمیلی اپنے علاقے کے لیے ترقی اور کامیابی کے راستے پر چلتا رہے گا یہ ہی آج کے اس عدیویشن کا سب سے بڑا پیغام بہت بہت سے اپنے نام بتائے پہلے کہاں سے آئے آپ ہم سولاپور مہاراشتہ سے آئے سولاپور مہاراشتہ سے آپ چل کر کے ڈلی آئے ہیں تو یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں یہی مقصد سے آئے کہ ہندوستان میں آپ نو آمان رہے آپ اس پر بھائی چاہنا رہے ہندو مسلم ایک ساتھ مل کر رہے نفرت یعنی اس انڈیا سے بیٹ جائے یہی ہم نفرت مٹانے کے لیے آئے ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ہندو مسلم کی جو نفرت ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور آپ سی پیار اور محبت بڑھنا چاہیے یہ پیغام ہے آپ کہا جائے یہ بہتہ آپ سمجھ آر یاد رکھئے یہ آپ جائے کہ آپ لوگ کوئی نوجوان بچے یا جو کوئی کچھ اپنا کچھ کہنا چاہتا اپنے وشار رکھنا چاہتا ہے یہ کیا نام آپ کا میرے نام ہستاق علم کہاں سے آئے ہیں میں رہنے والا تو بیار گاؤں پر میں دلی میں 15 سال سے ہوں جمعیت علمائی ہند کے یہاں راملیلہ میدان میں نئے دلی میں ہے آپ تو کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے ہم سب کا یہاں آنا اس مقصد سے ہوا کہ ہمارے ہندوستان میں ہم سب کے بھائی چارہ بنا رہے اور امن سانتی ہمارے دیس میں رہے اس مقصد سے بھائی چارہ بنا رہے اور امن سانتی بنی رہے آپ سب لوگ سہمت ہیں ان کی بات سے ہاں یہ سہمت ہے سہمت ہے سہمت ہے ٹھیک ہے ہو سکیجری بوڈ ہے جی کیا نام آپ کا اسلام علیکم میں نام محمد کاسیب ہے دلی کر رہنے والا ہوں میں رام دلالہ میدان میں اسی وجہ سے آیا ہوں ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں سرکار کو کہ اجادی سے لے کے آج تک ہمارے بھائیوں کا جو یوگدان رہا ہے اجادی میں جو یوگدان رہا ہے دیش کو بنانے میں آج ہم اسی کی مہم میں ہیں اور ہم اپنے دیش میں اپنوں امان قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام محبت کا بھوکا ہے میرے بھائیوں اسلام اپنی محبت کی پیچان دکھانا چاہتا ہے ہم سبوں سے مل کر رہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں جو بھی جس بھی دھرم کے لوگوں نے یوگدان دیا ہے اجادی سے لے کے دیش کو بنانے میں ٹیکنولوجی کو یوز کرنے میں راجنیتی کو بنانے میں ان سبوں کا یوگدان ہے اور بہت ایک سوطنتر دیش ہے یہاں پہ سوطنتر کے ساتھ ساتھ سبوں کو سمانتا ہے جس میں ہر ایک ناغرک کو اپنے دیش میں اچھ رہ جینے کا دکھا رہے کسی بھی لوب لنچنگ موب لنچنگ جو ہوتی ہیں سائی چیزیں ان سبوں کو ہمیں ختم کرنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بگڑا ہو کوئی بھی غلط بات ہو کوئی بھی نقصان کی بات ہو میں ہی کہہ چاہتا ہوں سلام موسیقی